ہمارے اکابر نے زندگی کی حقیقت کو سمجھا اور انہوں نے اپنے جسم کو عبادتوں میں خوب تھکایا نبی علیہ السلام اتنی عبادت فرماتے تھے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے قدمین مبارک کے اوپر فرم آ جایا کرتا تھا پاؤں مبارک سوچ جاتے تھے اتنی عبادت کرتے تھے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک قرآن پاک دن میں تلاوت کرتے اور ایک قرآن پاک رات میں تلاوت کرتے اور تین قرآن پاک ترافی میں پورا کرتے تو ٹوٹل ان کے ترسٹھ قرآن پاک ہو جاتے تھے ایک بزرگ تھے ان کی اسی سال عمر تھی اور اسی سال کے عمر میں وہ ایک روسانہ ستر مرتبہ قابط اللہ کا تواف کیا کرتے تھے ایک تواف کے ساتھ چکر ہوتے ہیں تو ستر تواف کے چار سو نفع چکر اور ہر تواف کی دو رکعت واجب التواف ان کو ستر سے زرب دو دو ایک سو چالیس دو نفع ہو گئیں اب ہم اگر کسی دن ایک سو چالیس نفع پڑھیں نہ تو پھر آخر کی سمیع اللہ کی جگہ کوئی اللہ نکلے گا اور یہ ان کا زندگی کا ایک عمل تھا باقی عامال اور معمولات اس کے علاوہ ہوا کرتے تھے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے چیف چشتش تھے عالم اسلام کے اپنے زمانہ میں سب سے بڑے قاضی تھے وہ سارا دن تین کا کام کرتے جب رات ہوتی تو ہر رات میں دو سو رکعت نفع پڑھا کرتے تھے اتنے مصروف بندے اور رات کو اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے انہوں نے تین کے لیے اپنی زندگیاں خوب گزاری چنانچہ ہمارے ایک بزرگ کشرے ہیں خواصہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں غصو کر کے اپنی زمین میں کام کرنے کے لیے نکلتا تھا اور زبان سے اللہ کا سکر بھی کرتا تھا ہر روز ستر ہزار مرتبہ اسم ذات کا سکر کرنے کا میرا معمول ہوا کرتا تھا ہمارے لیے ایک تسبیح پڑھنی سبحان اللہ کی مشکل ہوتی ہے چنانچہ کتنے لوگ ہیں روزانہ دس ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ کا سکر کرتے ہیں لاہور میں ایک عالم سلسلہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے صبح کے ناشتے کے لیے دعوت دی کہنے لگے کہ حضرت میرے والد عاشق قرآن تھے ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھائی اب ہمیں ناشتہ میں اتنی دلچسپی نہیں رہی ان کے حالات سننے میں دلچسپی زیادہ ہو گئی ہے آپ ہمیں اپنے والد کے واقعات سنائی وہ کہنے لگے کہ جی ایک واقعہ سناتا ہوں میرے والد غرامی کو کسی بزرگ نے بتا دیا کہ اگر دو سال تک روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کرو گے تو قرآن کا فیض تمہاری آئندہ نسل میں جاری ہو جائے گا میرے والد صاحب نے اس کا ارادہ کر لیا اور روز قرآن پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا ایک قرآن مجید روزانہ پڑھنا سردی غرمی خوشی گمی صحت بیماری دیس پردیس ہر حال میں انہوں نے روزانہ ایک قرآن مجید پڑھا حتیٰ کی دو سال مکمل ہوئے کہنے لگے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے والد کے جتنے بیٹے اور جتنی بیٹیاں ان کے آگے جتنے بیٹے جتنی بیٹیاں دس سال سے اوپر کے عمر کے سب قرآن پاک کے حافظ ہیں میرے والد کی نسل میں ندینہ اولاد یا مدینہ اولاد ہماری خاندان کا دس سال کے اوپر کا ہر بچہ قرآن پاک کا حافظ ہے اللہ افو اکبر یہ لوگ ابھی زندہ ہیں فوت شدہ لوگوں کی باتیں نہیں کر رہا اگر یہ لوگ آج کے اس طور میں اتنی اللہ تعالی کی عبادت کر سکتے ہیں تو کیا ہم روزانہ ایک پارے کی تلاوت نہیں کر سکتے ہماری قریبی رشتداروں میں سے ایک بزرگ تھے عالم تھے وہ کہنے لگے جب میں اپنے حضرت سے بیعت ہوا تو انہوں نے مجھے ایک قرآن پاک روزانہ تلاوت کا حکم دیا خود مجھے فرمانے لگے کہ اس وقت مجھے بیعت ہوئے تیتالیس سال کا عرصہ گزر گیا ہے ان تیتالیس سالوں میں ایک دن میری تلاوت قضا نہیں ہوئی اگر یہ لوگ ایسے عمال نامہ لے کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے کہ تیتالیس سال میں ایک دن بھی قرآن پاک کا ایک بارہ پڑھنا ان سے میں ناغا نہیں ہوا تو پھر سوچیں کہ ہم اس دن کیا کریں گے کرنے والے آج کے دور میں بہت کچھ کر رہے ہیں ہم نے تو دیکھا حفاظ کو بھی رمضانی حافظ بس رمضان آیا تو دن رات بھاگ دوڑ کر کے کچھ کر لیا اور اس کے بعد ان میں ایر آمنو جفان میں کوئی فرق نہیں ہماری ایک قریبی تعلق والے دوست ہیں ان کی فالتہ صاحبہ قرآن مجید کی حافظ ہیں اللہ تعالی نے کی شان ان کو قرآن مجید اس طرح یاد ہے جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے جب چاہے جس وقت چاہے جہاں سے پوچھے ایک لفظ بولے وہ اسی سے آگے پڑھنا شروع کر دیتی ہیں اللہ تیری شان و حیران ہوتی ہے یہ کیا حافظ قرآن بھی بھولتے ہیں اور واقعی جو محنت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو نعمت اتا فرماتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین